یہ عرض پاک مملکت خدادات پاکستان 14 اغسط 1947 کو مارز وجود میں آئی میری یہ ماندھرتی بنانے میں ہزاروں لوگوں نے ہزاروں تکلیفیں اٹھائیں لاکھوں شہیدوں نے شہادتیں حاصل کی اور یہ عظیم سرزمین عظیم لیڈرز کابشوں کا نتیجہ ہے میں آئی سے کئی سال پہلے والا پاکستان دیکھتی ہوں اس پاکستان میں مجھے بہت ساری کمیہ نظر آتی ہیں بدحال مہاجرین پھوٹی پھوٹی سڑکیں پورے ملک کے اندر نہ ہی سڑکوں کا جال تھا اور نہ ہی انڈسٹری کی بھرمار لیکن عجیب بات ہے کہ اس دور میں جبکہ سغولتیں بہت کم تھیں اس زمانے کے لوگوں نے پاکستان جیسی عظیم مملکت بنا کے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم کتنے باہمت اور باہوصلہ ہیں ہم کتنے اپنی بات کے دھنی ہیں اور آج ہم اسی پاکستان کو نہ تو ترقی دے سکتے ہیں نہ ہی مستحقم کر سکتے ہیں نہ ہی اسے دنیا کی عظیم مملکتوں میں شامل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں آخر کیوں مجھے اس دور میں اور اس دور میں صرف ایک فرق نظر آتا ہے اور وہ فرق ہے لیڈرشپ کا فوقتان اس دور میں قائد عظم محمد علی جناح لیاقت علی خان الہم اقبال سر سے یہ جیسے عظیم رہنمہ موجود تھے اس دور کے لیڈروں میں اور آج کے لوگوں میں زمین آسوان کا فرق ہے آج ارض پاکستان میں ایک شخص ایسا نہیں جو لیڈرشپ کی اصل تعریف پر پورا اترتا ہو قائد عظم جیسے عظیم لیڈرز نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو انتہائی بردوباری سے بہت محذب انداز میں دلیل کے ساتھ جواب دیا اور انہیں ہرا دیا اس دور کا لیڈر جانتا تھا کہ میں نے اپنے مخالفین کو غلط القاب سے مخاطب نہیں کرنا کیونکہ دین نے اس سے منع کر رکھا ہے اس دور کا لیڈر جانتا تھا کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی وہ صحیح معنوں میں لیڈر تھے وہ جانتے تھے کہ اپنے مخالفین کو کلم اور بات کے زور سے ہرایا جا سکتا ہے اس کے لیے نہ تو گالی گلوچ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہاتھ پائی ہونے کی ضرورت ہے ہم آج بھی فرمودات قائد عظم کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نیا والولا پیدا ہو جاتا ہے دلی چاہتا ہے کہ فرمودات قائد عظم کے نام سے ایک کتاب کو نساب کا حصہ بنا دینا چاہیے تاکہ اسے پڑھنے والے نوجوان اس طرح کے پیدا ہوں جن میں لیڈرشپ کی کوالٹیز موجود تھوں قائد عظم کے فرمودات پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ ہمارے لیے کہہ کے گئے تھے آپ فرماتے ہیں ناکامی جس کا نام ہے یہ ورڈ ناکامی لفظ کو میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا حالات چاہے کتنے ہی آپ کی فیور میں ہوں آپ کو ورس پوزیشن کے لیے تیار رہنا چاہیے قائد عظم کہتے ہیں کہ دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں ایک ہے قلم اور دوسری ہے تلوار لیکن اس سے بھی بڑی ایک طاقت ہے جس کا نام ہے عورت آپ نے فرمایا میں صحیح فیصلے کرنے پر یقین نہیں رکھتا لیکن میں فیصلہ کرنے کے بعد اسے درست کر لیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سو بار اور جب فیصلہ کر لو تو مرد مومن کی طرح اس پر ڈٹ جاؤ قائد عظم کہتے ہیں تین باتیں ہیں نمبر ایک ہے فیت نمبر دو ڈسپلن نمبر تین سیلف لیس ڈیووشن ٹو ڈیوٹی یہ وہ باتیں ہیں دنیا کا وہ کون سا عظیم مقصد ہے جو ان کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا آپ نے فرمایا کوئی سٹرگل کوئی کوشش کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ اس میں حصہ نہ لیں آپ نے فرمایا آپ سب کے لیے میرا ایک پیغام ہے امید کریچ اور ڈسپلن قائد عظم زندہ بات پاکستان زندہ بات